بدترین حالات سے اس وقت شہر کراچی کے لوگ دوچار ہیں کوئی گلی محفوظ نہیں کیچڑا گندگی غلازت ان سارے مشیروں کو اور تمام عرباب اختیار کو ہی نہیں کیچڑوں پہ تین دن کیلئے بٹھا دیا جائے راتوں کو لائٹ نہیں آ رہی دن میں لائٹ چلی جاتی ہے دس دس دن کے بعد پانی آنے کی ٹرن ہوتی ہے علاقوں میں ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں ایک ایسا شہر جو پورے ملک کو چلا رہا ہے اس کے نوجوان مایوس ہیں اور اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں یہاں سے منڈٹ لینے والوں نے ہمیشہ اسے دوکھا دیا شہر کو بچانے کے لیے نکل نہ ہوگا ان خیالات کا اظہار امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم و رحمان نے اسلام آباد سے واپسی پر پریس کانفرنسے خطاب کرتے ہوئے کیا ان کا کھینا تھا کہ سپریم کورٹ کے تاریخی فیصلے پر چیف جسٹس کی شکر گزار اور کراچی کے شہریوں کو مبارک بات دیتے ہیں ہم علماء اور طلبہ سمیت ہر ایک کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ شہر کو بچانے کے اس مشن میں ہمارا ساتھ دے دوہزار تیرہ کا بلدیاتی ایک اس میں بھی یہی کام ہوا دوہزار اکیس کے ایک میں بھی ایک طرح کی فرنڈلی اپوزیشن کا کردار ادا ہوا اور بعد میں اپوزیشن بھی ختم ہو گئی فرنڈلی ہو گئے اور حکومت میں شامل ہو گئے اور ایک پیکیج کا حصہ بن گئے جس میں چند بزارتوں پہ کراچی کا حق اور اختیار پھر بکنے لگا ظاہر ہے کہ ایسی زبردست صورتحال میں پیپلز پارٹی کی جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یہی ہے کہ اختیارات پر قبضہ کرو اور اس میں جو کچھ کر سکتے ہو کرو اور ان کے پیشنظر جو ہے وہ کراچی کے لوگ اور ان کے عوام اور ان کی پریشانی نہیں ہوتی جماعت اسلامی نے بھرپور طریقے سے جدو جوت کی ہم نہ کسی پارٹی کے لیڈر کو نشانہ بناتے ہیں نہ پارٹی پاڑلیٹکس کرتے ہیں کہ جس میں کسی پارٹی کو پیچھے کرنا ہے دشمنی کرنی ہے ہم اشیوز پر بات کرتے ہیں کراچی کے اختیار کی بات کرتے ہیں کراچی کے تین کروڑ سے زائد لوگوں کے حق کی بات کرتے ہیں اور جو جو بھی اس کا حق قصب کرے گا ہم اس کے خلاف بات کریں گے اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو اب نوشتہ دیوار پڑھنا چاہیے اور یہ اختیارات بلدیاتی داروں کو جس میں کراچی بھی ہے ادرباد بھی ہے لڑکانہ بھی ہے سکھر بھی ہے شکارپور بھی ہے ان سب کو منتقل کرنے چاہیے تمام تر تحافظات کے باوجود ہم نے سپریم کورٹ میں جا کر میں نے خود بھی پیش ہوا اور آنیربل چیف جسٹس نے ہمیں موقع بھی دیا اور ہم نے یہی کہا کہ ساری چیزیں اپنی جگہ بہت اہم ہیں اور اس کے اوپر اس کو ایڈریس ہونا چاہیے لیکن دو سے دھائی سال ہو گئے ہیں کراچی میں کوئی بلدیاتی دارہ موجود نہیں ہے اور کراچی کی بلدیاتی دارہ موجود نہیں ہے جو خود آئین کی خلاف فرضی ہو رہی ہے قانون کی خلاف فرضی ہو رہی ہے اس پر چیف جسٹس صاحب نے جو ہے وہ کمنٹس بھی دیئے اور آخر میں فیصلے میں بھی جہاں اور آل فیصلہ دیا وہاں جماعت اسلامی کے اس موقف کو بھی اس فیصلے کے اندر بھی جو ہے وہ انڈوس کیا گیا ہے اور یہ فیصلہ ہوا کہ اٹھائیس تاریخ قابل ایکشن ہوں گے جو بترین صورتحال سے ہم دو چار ہیں گاڑیاں اولٹ رہی ہیں لوگوں کی اتنے بڑے بڑے گڑے پڑ گئے ہیں اور چنگچیاں اور رکشے چلتے ہیں یہاں پر ٹرانسپورٹ کا کوئی عزت والا نظام تو شہر میں موجود ہی نہیں ہے موٹر سائیکلیں تقریباً 42-43 لاکھ موٹر سائیکلیں اس وقت شہر کراچی میں موجود ہیں اس لیے کہ جب ٹرانسپورٹ آپ نہیں رہیں گے تو آپ کیا کریں پھر اس میں پیٹرول کہاں سے دلوائیں اتنی مہنگائی اور پھر پیٹرول کی کنزمشن بھی جب کھڑے زیادہ ہوتے ہیں اور ٹریفک جیم ہو جاتا ہے منٹوں کا سفر گھنٹوں میں ہوتا ہے تو ویسے ہی جو ہے وہ مہنگائی کے مارے ہوئے لوگ ہوتے ہیں دراب کی ہے پیٹرول کی کنزمشن بھی بڑھ جاتی ہے تو لوگ کیا کریں کیسے گھروں سے نکلیں کیسے اپنی جوب پر جائیں کیسے جو ہے وہ اپنی پڑھائی جاری رکھیں بدترین حالات سے اس وقت شہر کراچی کے لوگ دوچار ہیں اور آپ دیکھیں کہ کوئی کام کرنے کے لیے سندھ حکومت تیار نہیں ہے افسوس ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے رونا آتا ہے ان حالات کے اوپر کوئی گلی محفوظ نہیں کیچڑا گندگی غلازت کوئی نہیں کیچڑوں پہ تین دن کے لیے بٹھا دیا جائے گلیوں میں لے جا کر اور وہیں ان کو کھانا دیا جائے وہیں ان کو کہا جائے کہ چلو اس کے اندر تو ان کو پتا چل جائے گا کہ یہ کراچی کے لوگوں کے ساتھ کیا ظلم کر رہے ہیں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت شہر کھنڈر بنا ہو گا ہے دوسری بات یہ ہے کہ پانی نہیں آ رہا اور تیسرا لوٹ شیڈنگ کا عذاب کہ الیکٹرک مافیا حکومت کے ساتھ اور نیپرا کے ساتھ مل کر ہمارے ساتھ یہ سلوک کیے ہوئے راتوں کو لائٹ نہیں آ رہی دن میں لائٹ چلی جاتی ہے دس دس دن کے بعد پانی آنے کی ٹرن ہوتی ہے علاقوں میں پندرہ پندرہ دن بعد اور لوٹ شیڈنگ کی وجہ سے وہ اس وقت بھی پمپنگ نہیں ہو پاتی ان کا مزید کہنا تھا کہ شہر کراچی میں لوٹ شیڈنگ کا خاتمہ ٹرانسپورٹ کی جدید سہولیات سڑکوں کی مرمت اور نوجوانوں کو روزگار کے فوری مواقع فرہم کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے جو شہر کی دیانتدار قیادت کے نتیجے میں ہی ممکن ہے جس کے لئے صاف شفاف بلدیاتی انتخابات ناگزیر ہیں اس موقع پر نائب عمرہ کراچی سیکریٹری کراچی اور وزیر اطلاعات بھی موجود تھے کیمرمین رزوان علی کے ساتھ کمر الرحمن جسارت نیوس کراچی